بیس کلو آٹے کے تھیلے کی سپلائے بدستور متاثر شہر کے بیشتری علاقوں میں آٹے کا تھیلہ کم تعداد نہ دستیاب سستہ سکیم کے تحت بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت گیارہ سو روپے مقرر دیگر برینڈز کا بیس کلو آٹے کا تھیلہ بارہ سو روپے میں بکنے لگا عام مارکیٹ میں عوام آٹے کی تلاش میں خوار رمضان المبارک میں سستی چینی کا حصول مشکل سنگپورا رمضان بازار میں چینی کی سپلائے تاخیر کا شکار شہری دو دو گھنٹے تک خوار ہونے لگے سبزی کی مقدار پوری ہے نہ چینی خریدار شکوا کرنے لگے گرمی سے بچاؤ کے لیے سر ڈھاپنے والی اشیاء کی مانگ بھڑ گئی ٹوپی اور رمال کی دکانداروں نے من مانے دام مقرر کر لیے بچوں کے لیے کیپ 150 سے 250 روپے تک دستیاب بڑوں کے لیے ٹوپیوں 250 سے 350 روپے تک بکنے لگیں رمال ایک سو سے 150 روپے تک فیروغت ہونے لگا میک میں لیبر کا ایک اور منصوبہ التواق کا شکار ہو گیا جواب پورٹل کے منصوبے کے لیے عملے کی بھرتی نہ ہو سکی ڈیٹھ سال کے بعد بھی تنخواہ فائنل نہ ہو سکی مجدی ریالہ پنجاب کے انتخاب و ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات بارے درخواستیں لہورہ ایک اورٹ نے متعلقہ افریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سیکیٹری پنجاب اسیمبلی ریکارڈ سمیت 11 اپریل کو طلب عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کو پنجاب اسیمبلی میں داخلے کی اجازت دینے کی استعدادہ مشترت کر دی پنجاب حکومت کا آئی جی اور چیف سیکیٹری کو تبدیل کرنے سے متعلق اہم فیصلہ اس ذرائع کے مطابق وزیرعالہ عثمان بزدار نے تین تین نام وفاقی حکومت کو بھیج دیئے نئے آئی جی پنجاب کے لیے فیاض دیو، آمید ظلفکار اور اینام غنی کا نام شامل چیف سیکیٹری کے لیے تاہر خرشید، یوسف نسیم اور عبداللہ سنبل کا نام شامل آئی جی اور چیف سیکیٹری کو سیاسی مداخلت کا کہا گیا ذرائع کا دعویٰ آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب نے کوئی بھی غلط اقدام اٹھانے سے انکار کیا تھا دونوں افسران نے سیاسی مداخلت کرنے سے معذرت کی تھی چیف سیکیٹری نے کہا کہ پہلے بھی میرٹ پر کام کیا اب بھی میرٹ پر ہی کام کریں گے ہمیں کسی اہدے کا لالچ نہیں پنجاب کے گیرہ ڈسٹریک انڈ سیشن ججز کی ترقی اور تقرروں تبادلوں کے احکامات وجہت حسن ایڈیشنل انڈ سیشن جج احمد پور ایسٹ پریڈزائیڈنگ آفیسر کنزیومر کورٹ بہاولپور تائیونات تاری جاوید کو پریڈزائیڈنگ آفیسر ڈسٹریک کنزیومر کورٹ ساہیوال لگا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری میکپی پولیس میں پھر اکار پچھاڑ آئیڈی پنجاب نے دس ڈی ایس پیز کے تقرروں تبادلے کر دیئے ریاض شاہد ڈی ایس پی سیف سیٹیز آتھارٹی لاہور تائیونات اصغر علی کو ڈی ایس پی صدر چکوان لگا دیا گیا عارف محمود ڈی ایس پی مری راولپنڈی میں فرائز انجام دیں گے ڈی ایس پی محبوب احمد کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپورٹ ویٹ لیفٹر طلحہ طالب کا ڈاپ ٹیس پوزیٹیو آ گیا طلحہ طالب کو ٹیس مصبت آنے کے بعد کم از کم چار سال کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اولمپین طلحہ طالب کومن ویلت اور اولمپکس گیمز سے باہر ہو گئے وادا نے مزید ویٹ لیفٹرز کے ٹیسٹ لے لیے اور سورج کپارہ اکتاریس کی سطح بور کرنے کو تیار دن بھر موسم شدید گرم رہے گا میکنے موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں